تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جو ہمارا بینیزرین کم سپورٹ پروگرام کا پبلک پورٹل ہے اکاسی اکتر وہ انفرمیشن سے زیادہ کنفیویون کا شکار بنا ہوا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس پر پیمٹ زیادہ شو ہوتی ہے اور جب آپ ڈیوائس پر چیک کراتے ہیں اور یا پیمٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو کم ملتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پورٹل پر پیمٹ پھر رات کو چیک کرتے ہیں زیادہ ہوتی ہے اور صبح چ کو ملنا ہے تو اس میں آپ لوگ کافی سارے کوئیسن پوچھ رہے تھے کہ ساری یہ پیمٹ جو ہے یہ ٹرانسفر ہمیں کب ہونی ہے اور کب ہمیں ملے گی اس کے علاوہ باقی ساری حکومتوں نے تو رمضان علی پیکج کا اعلان کر دیا ہے لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہ اس میں خموش تماشائی کا رول پلے کر رہی ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے بارے بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ جو کیا ہیں اہل لوگ ہیں پورٹل پہ اور ان کی جو پیمٹ ہے جب وہ چیک کرواتے ہیں ان کا سٹیٹ جو ہے وہ اہل آتا ہے لیکن جب پیمٹ چیک کراتے ہیں تو وہ وہاں پہ ڈیوائیس پہ کیا شو ہوتی ہے زیرو شو ہوتی ہے تو وہ اب اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری پیمٹ کب آئے گی تو اس کا بھی بتانے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ یہ تمام آپ کے جو کوئیسن ہیں ان کے آپ کو جواب مل سکے اور جتنی بھی آپ لوگ کی کنفیئن ہیں اس حوالے سے وہ دور سکے میرے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والے اسلام علیکم میں ہوں سلام شاک سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی دیتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے ازارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی کنفیئن کا شکار نہ ہوں تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو پورٹل کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو پورٹل تھا پہلے انفرمیشن کا ذریعہ تھا آپ کنفی جوٹ بتا رہے ہیں ڈیوائز جوٹ بتا رہی ہے سچ کیا ہے جوٹ کیا ہے تو جو لوگ ہیں بچارے وہ پہلے بھی illiterate ہیں انپڑ ہیں ان کی اتنی تعلیم نہیں ہے اور پھر اس وجہ سے یہ جو پورٹل کا رنگ جو اتنا جلدی تو جو ہے وہ گرگٹ بھی رنگ نہیں بتلتا جتنا جلدی پورٹل بدل رہا ہے تو وہ لوگ بچارے پریشان ہو گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہوا یہ ہے کہ پہلے تو جو پورٹل رقم بتا رہا تھا وہ آپ لوگ کی ٹوٹل پیمنٹ بتا رہا تھا اس میں آپ لوگ کی جو ک فالت کی کیس تھی وہ بھی شامل تھی اس کے علاوہ اس میں جو آپ لوگ کے بچوں کے تعلیمی وظائف تھے وہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ جو سبائی حکومتو سے آپ لوگ کو رمضان رلی پیکج ملنا تھا اس کی پیمنٹ بھی شامل تھی لیکن وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو سبائی حکومتو سے آپ کو رمضان رلی پیکج ملنا تھا وہ پیمنٹ جو ہے ہم پورٹل پہ تو شوکہ رہتے ہیں جی اس خاتون کی کیا ہے اتنی پیمنٹ اس کو ملے گی لیکن وہ بینک نے ایکچول میں ابھی تک ٹرانسفر نہیں کی ان کے کیا ہے HBL نے کیا تو وہ اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں اور یہ جو کمنگ ویک ہے نیکسٹ ویک ہے اس میں ساروں جتنے بھی بینیفیشری ہیں ان کے ایکاؤنٹ میں یہ جو پیمنٹ ہے یہ جو رمضان ریلی پیکج ہے جو صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گی اور پھر کیا کریں گے وہ پیمنٹ ساتھ اسی کے ساتھ وہ بھی نکلوا سکیں گے تو ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی اس وجہ سے پھر جو پورٹل ہے ہمارا وہ زیادہ پیمنٹ شو ہو رہا تھا حالانکہ ایکچوال ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی تو پھر ہم نے پورٹل پہ کیا کیا ہے وہ جو پیمنٹ ہے وہ کم کر دی گی ہے وہ صرف اتنی شو ہو رہی ہے جتنی ان کے ایکاؤنٹ میں اس وقت موجود ہے اب جب اور اس میں ٹرانسفر ہوگی بینک ٹرانسفر کریں گے تو پھر پورٹل پہ بھی انکریز ہو جائے گی تو اس وجہ سے تسلی رکھیں اس میں پریشان نہ ہوں کیوں کافی سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے پہلے ہماری پیمنٹ زیادہ تھی اب ہماری کم شو ہو رہی ہماری پیمنٹ واپس چلی گی ہے کہاں گئی ہے کہیں نہیں گئی وہ آپ لوگ کو مل کے رہے گی جسٹ بس جب بینک آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گی تو پورٹل پہ بھی دوبارہ شو ہو جائے گی اس وجہ سے اس میں کوئی پریشانی والی باہر نہیں ہے اس کے علاوہ باقی صوبہ ہی حکومتیں سارے پیکج دے رہی ہیں یہ جو رمضان ریلیف پیکج ہے کوئی دو ہزار دے رہا ہے کوئی پانچ ہزار دے رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی دس ہزار دے رہا ہے سارے صوبے بھی دے رہے ہیں اسلامباد بھی دے رہا ہے لیکن اس میں رمضان ریلیف اس پیکج میں گورنمنٹ اف پنجاب جو ہے وہ خموش ہے بالکل اب پنجاب کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہاں جی ہم نے ایسا کون سا بڑا کوئی گناہ کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں اس سے معروم کر دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے آپ لوگ کو معروم رکھا گیا ہے کیونکہ مریم نواز نے وہاں پہ کیا کیا ہے فری راشن جو سکیم ہے وہ شروع کی ہے تو اس نے کہا ہے ہم فری راشن دے رہے ہیں تو اس وجہ سے پنجاب حکومہ جو ہے وہ رمضان ریلیف پیکج کی مد میں جو یہ جو رقم ہے یہ وہ نہیں دے رہی کیونکہ وہ فری راشن دے رہی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کو نہیں ملے گا پنجاب والے یہ سن لیں پھر پوچھتے پوچھتے نہ پھر نہ اس وجہ سے آپ لوگ کو نہیں ملے گا یہ اس کے علاوہ کافی طرح لوگ ایسے ہیں جو کیا ہیں پریشان ہیں جب وہ پورٹل پہ چیک کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اہل ہوتے ہیں لیکن جب وہ ایکاؤنٹ میں اپنی پیمنٹ لینے جاتے ہیں یا ڈیوائس پہ ان کی پیمنٹ چیک کی جاتی ہے تو وہاں پہ zero show ہوتی ہے اب وہ پریشان ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے سال ہو گیا ہم اہل ہیں کوئی کہہ رہا ہے چھے منی ہو گیا ہم اہل ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک ہماری پیمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جب ان کی پیمنٹ ہم نے دی تھی تو تب میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ 81 قطر سے بقیدہ ان کو میں سے بھی کیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور قریب ریٹیلر کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں لیکن تب لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا کافی سارے تو مجھے کہہ رہے تھے آپ جھوڑ بول رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے پیمنٹ تو آئی نہیں ہے ہم وہاں جاتے ہیں ریٹیلر کہتے ہیں پیمنٹ تو ہے نہیں اب کہاں آگئے ہو اگلے افتیانہ پرلے افتیانہ میں تب بھی چلا چلا کے کہتا رہا خدا کا نام لو جو نیو بینیفیشری ہیں جو ابھی اہل ہیں پورٹل پہ شو ہو رہے ہیں وہ جائیں اور جا کے اپنی پیمنٹ لیں لیکن آپ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے سارے آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ تو غلط بیانی کر رہے ہیں حالانکہ تب ہم پیمنٹ ٹرانسفر کر چکے تھے جن لوگوں نے اس میسج پہ عمل کیا اور اسی وقت جا کے پیمنٹ نکلوا ہن بھالی ان کو مل گئی اب جو باقی لوگ رہے گئے تھے وہ جو 65 کا شکار تھے جو confusion کا شکار تھے جو یقین ہی نہیں کر رہے تھے تو وہ کیا ہوا ہے وہ پھس گئے ہیں اب ان کی جو پیمنٹ ہے وہ دوبارہ انرولمنٹ میں چلی گئی ہے ان کی پیمنٹ کا کیا ہوا ہے وہ اس کو ہم Bristol انرولمنٹ کہتے ہیں یا اس کو bank انرولمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ چلی گئی ہے اب وہاں پہ کیوں چلی گئی ہے کیونکہ ان کے ابھی انرولمنٹ ہو گی اور وہ جو پیمیٹ تھی وہ ہم نے یہ جو ہماری ریگولر بینیفیشری ہے ان سے پہلے ہم نے وہ کیا کی تھی اس وقت ہم نے ان کو دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر بھی کی تھی لیکن انہوں نے نہیں نکلوائی تو اس وجہ سے اب کیا ہو یہ ریگولر جبکہ شروع ہو گئی ہے اب کیا کیا ہے وہ جو پیمیٹ تھی وہ ابھی تک سٹاپ کر دی گئی ہے اور ان کی کیا ہو رہی ہے دوبارہ سے ان کی ری ویریفکیشن اور انرولمنٹ ہو رہی ہے یو سی ٹی انرولمنٹ بینک انرولمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں تو تب تک وہ تسلی رکھیں انتظار کریں کہیں بھاگنے جانے ضرورہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آفیس جائیں تو وہاں سے اوپن ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلکل کہیں جانے کی ضرورہ نہیں ہے سکون کریں ریگولر بینیفیشری کو قسط مل جائے گی اس کے بعد دوبارہ ان کے ایک آنٹ میں یو سی ٹی انرولمنٹ کمپلیٹ کر کے ابھی ہم نے سٹاپ کی ہوئی ہے وہ کمپلیٹ کر کے دوبارہ ان کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی تو تب تک حوصلہ رکھیں سبر کریں انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں thank you so much اللہ حافظ